السلام علیکم ویوورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل لانس ویڈیو میں میں نے آپ کو سکھایا تھا ملٹیپلکیشن اینڈ ویژین میں نے آپ کو فریکشنز کے آپ کو میں سکھایا تھے اور آج کی ویڈیو میں آپ کو ملٹیپلکیشن اور دویژین جو ہے وہ ڈیسیمرز کی جو ہے وہ آپ کو میں سکھاؤں گی تو چلیں بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی چینل میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل بھی سبسکرائب کریں ساتھ ہی یہ بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا اس طرح سے آپ کو میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے ملے گی تو چلیں اغاز کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا سب سے پہلے ہمارے پاس ملٹیپلکیشن کا جو کوسٹن ہے وہ ہے 0.9 ٹھیک ہے تو 0.9 کو ہم جو ہے وہ کیسے سالٹ کریں گے آپ کو پتہ ہونا چاہیے سب سے پہلے ہم نے جو کرنا ہے ہم نے یہ پوائنٹ جو ہے اس کو ختم کرنا ہے 0.9 تو پوائنٹ جگہ 1 اور آگے جتنے بھی آپ کے بس دیجٹر اتنے آپ 0 لگاتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ 1 ہے تو ہم نے 1 0 لگا دیا ٹھیک ہے 0.9 ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے اتنے کر دیا اب ہم نے جو لیندھ معلوم کر ہم نے جو the length of total 10 grains اب ہم نے question میں ہمارے پاس کہہ رہے ہیں 10 grains کے آپ نے جہاں وہ لیندھ معلوم کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو 0.9 10 یہ multiply by 10 آ گیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس ہو جائے گا 9 by 10 multiply by 10 یہ 10 اس 10 سے cancel ہو جائے گا ہمارے پاس length total آ جائے گی 9 آ جائے گی اب اس طرح سے اگر آپ کے پاس question next آپ کو دیا ہوگا ہے کہ 0.9 اگر آپ کو دیا ہے اور آپ کو length چاہے وہ 100 دی ہوئی ہے تو آپ نے کیسے solve کرنا ہے آپ نے اس کو solve کرنا ہے جہاں پہ ہمارے پاس 10 بن جائے گا ٹھیک ہے point ختم کرنے کے لئے 9 by ہمارے پاس 10 ہو جائے گا یہاں پہ multiply ہم لوگ کر دیں گے 100 سے اب یہ 0 اس 0 سے cancel ہو گیا ٹھیک ہے یہ 1 رہ گیا 1 نیچے اس کی مطلب کوئی value خاص نہیں ہوتی تو یہ 10 جو ہے وہ 9 سے جب multiply ہو جائے گا تو ہمارے پاس 90 آ جائے گا اب اس طرح سے اگر ہمارے پاس 1000 میں دیا ہوگا ہے 0.9 یہاں پہ یہ پھر 10 اور جہاں پہ ہمیں دیا ہوگا ہے 1000 دیا ہوگا ہے تو یہ پھر اس طرح سے ہوگا 9 by 10 multiply ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گا 1000 آ جائے گا اب یہ sorry یہ 1 0 جو ہے وہ اس سے cancel ہو جائے گا اب پیچھے ہمارے پاس جو ہے وہ 2 0 رہ گیا ہے جب اس کو 9 سے ہم multiply کریں گے تو ہمارے پاس 900 آ جائے گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس تھی multiplication 3 decimals کی اب ہم بڑھتے ہیں جی division کی جانب division کی جانب بڑھنے سے پہلے ہم multiplication کی ایک statement جو question ہے وہ solve کر لیتے ہیں تو آپ کے آپ کو مزید concept ہے وہ clear ہو جائے اب ہمارے پاس statement given ہے جی احمد runs 1.7 kilometer daily how many kilometer will he runs in one week اب کہتے ہیں کہ احمد جا ہے وہ روزانہ جا ہے وہ 1.7 kilometer جا ہے وہ running کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک week میں وہ کتنی running کرتا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ جو 1.7 ہے solution پھر ہم لوگ آ جاتے ہیں it's mean 1.7 کو ہم نے جا ہے وہ multiply کرنے آپ کو پتہ ہے کہ ایک week میں ہمارے پاس جو ہیں وہ کتنے days ہوتے ہیں ہمارے پاس seven days ہوتے ہیں it's mean ہم نے اس کو seven سے multiply کرنا ہے تو multiply جب ہم کریں گے تو جو seven ہوگا اس کو ہم نے point کے اس طرف جو digit ہوتا ہے ہم نے اس کے نیچے جو ہے لکھنا ہوتا ہے تو seven seven سے multiply کریں گے تمہارے پاس 49 آتا ہے یہ nine اس کا آ جائے گا اور four جہاں پہ ہمارے پاس carry آ جائے گا seven one is seven eight nine ten eleven یہ بیچ میں four ہم جو ہے اس کے add کر دیں گے اب کیونکہ جو point کے اس طرف ہے تو یہ جہاں پہ لگائیں گے اور جہاں پہ ایک digit جہاں وہ ہمارے پاس ہوگا تو eleven point nine kilometer جہاں وہ one week میں جو ہے وہ running کرتا ہے اب ہمارے پاس decimal کی جو ہے وہ division آگی اس میں ہمارے پاس statement given ہے جی common divide six point six kg apples in kilogram ٹھیک ہے in three basket how many kilogram of apples are in each basket اب کہتے ہیں کہ وہ six point six جو apples ہیں وہ تین basket میں جو ہے وہ divide کر دیا ہے تو ایک basket میں جو ہے ہر ایک basket میں جو ہے وہ کتنے ہمارے پاس apples جو ہیں وہ موجود ہوں گے solution کی جانب ہم لوگ بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگر نے لکھنا ہے ہمارے پاس جو ہے وہ total apples کتنے ہیں total ہمارے پاس آ جائیں گے جی six point six kg ٹھیک ہے اتھر ہم ساتھ میں t اور میں p لکھ رہی ہوں total apples جو ہیں ٹھیک ہے total ہمارے پاس basket جو ہے وہ کتنی ہے three basket ہے ٹھیک ہے اب ہم نے یہ three basket پہ divide ہوا ہے it's mean six point six dividing by three three پہ ہم نے جو ہے اس کو divide کرنا ہے یہاں پہ ہم آپ کے راف میں در جو ہے division کر دیتے ہیں six point six ہمارے پاس یہ اندر آ گیا یہاں پہ ہمارے پاس three رہ گیا ٹھیک ہے تو three two جو ہے three two is six ہوتا ہے ہمارے پاس یہ six آ گیا یہ six نیچے رہ گیا ٹھیک ہے اب یہ point کی جگہ پھر point پھر three کو two سے multiply کریں گے ہمارے پاس six آ جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر basket میں two point two kg جو ہیں وہ ایپل سے وہ divide کیے گئے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا جو ہے وہ نہ بھول گئے گا ساتھ ہی میرے چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب اور لائک بھی کیجئے گا نیکس ٹائم نیکس ویڈیو میں پھر سے آپ خدمت میں آزر ہوں گے تب تک کے لیے انافز